بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیرے بہرے و بھائی رمید کرتے ہیں کہ آپ سب پہلیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کو پہنچے وقت کرنا مذہب نہ دے گوانے باق کرنے والا اور اپنے ذکر و ذکرات کرنے والا بنا دے آمین سمامی اسی کے ساتھ جو آج میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ جو بہن بھائی عملیات میں آنا چاہتے ہیں ان کو میں آپ کو مسئلے اور کوئی ایسی چیزیں بلاتے ہوں تو پلیز ان کو غور سے سنا کریں تاکہ آپ کو دیسی کے زندگی پر ایسانی نہ ہو آج میں جو عمل کہ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ایسا نیا پوفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے اس کو ضرور سنیے گا ریچت آم پوپر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو ریچت کیوں ہوتی ہیں وہ بزاروں میں پاغلوں کے طرح کیوں گھوم پھیر رہتے ہیں وہ انہیں ایسا کیا کیا ہوتا ہے ریچت کیا ہے کیوں ہوتی ہے آج اس کے بارے میں تفصیل آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں جب یہ ویڈیو پوسٹ ہوگی آپ پرائی مہربانی اس ویڈیو کو لازم سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مطلع کیوں ہوتا ہے اور امریات میں اس کا کیا تلق ہے بہت سے لوگوں کو بہت سے ایسا میرے بہن بھائی ہیں زرہ سامل سنتے ہی امریات کو شروع کر دیتے ہیں لیکن تفصیل اس کی سنتی نہیں ہے اور عمل شروع کرنے سے پہلے ہی اس کے تمام بینیفٹ نکان کر اور عمل شروع کر دیتے ہیں اور اپنے نماغ میں یہ سورتے ہیں کہ ہم ایسے کر لیں گے ایسے کر لیں گے یہ سب غلط بات ہے جس کی وجہ سے جب دیکھیں آپ ایک عمل شروع کرتے ہو عمل کو جب تک آپ پورے طریقے سے یعنی اس کو پہیز جلالی جوانی کے ساتھ یا پھر جس طرح ہم بتاتے ہیں اگر آپ اس طرح بند نہیں کرتے یہ یقین مانے عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریجت کا شکار وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو چلہ کشیف میں عمل کو ترک کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یا عملیات کی جو ہم نے علامتے طریقے اور جیسے تطیب دی ہوتی ہیں جو عملیات میں حصول ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے مرضے سے عمل کرتے ہیں وہ لوگ ریجت کا شکار ہوتے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک کسی عمل یا استاد کی سر پرستی سر پر نہ ہو تو وہ عمل کبھی بھی کانوات نہیں ہوتا کیونکہ ایسا کرنے کا فائدہ کام و لقصان زیادہ ہوتا ہے جو اپنی مرضے سے عمل کرتے ہیں یا پھر در ہے کہ اگر ایک مرتبہ خدا رخواستہ کوئی ریجت کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ عمل میں کوئی غلطی یا کتاہی کی وجہ سے دماغ پر ایسے غیر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور یہ اس حد تک ہوتے ہیں کہ انسان پاغل اور مجنو سا بن جاتا ہے یعنی ایسا کرنے پر اپنی صدبت کھو گیتا ہے اگر عملیات کی مکمل طریقے سے عمل کو نہ کیا جائے تو پھر پریشانی آپ لوگوں کو بھی ہوتی ہے لوگوں دیکھیں میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو ایک انفرمیشن پروائیڈ کرنا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو عملیات کے اندر یعنی کہ عملیات میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کو تمام باتوں کا بتاہو بہت سے سوال ہیں کہ ریجب کیا ہے میں نے اس لئے تفصیلیں آپ کو بتائیں کہ ریجب یہ ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ میری بتائے ہو طریقوں سے عملیات کو شروع کرتے ہو تو انشاءاللہ کبھی بھی کامیابی سے دور نہیں ہو ہر قدم پر آپ کو کامیابی انشاءاللہ میرے ایک بات یاد رکھیں کہ میرے پاس جو خود سے سکرمیشن پر ہوں کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے کیا ہمارا ٹھیک ہے یہ عمل کرنا ہے کیا ہمارا لیتے ہیں کہتے ہیں یقین معنی کہ جو عمل کا صحیح طریقہ ہے میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ عمل اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے تو میں ان کو کہتے ہوں کہ آپ کر لیں اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے ولی کہ اس میں محنت کی ضرورت ہے سب سے پہلے عمل کے لئے چھوٹ چھوٹے عملیات کو لازم کیا کرے تاکہ آپ کے اندر جوش سکون اور مطلب کے آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ آپ پر پتا لگتا ہے پھر اس طرح اور خاص پر تسخیرات کے عمل بہت مشکل ہوتے ہیں ان کے لئے سرور آپ کو انٹیز اپل ور کرنا چاہیے اسی ورحہ جو بھائی بہن کتابوں سے یا پھر کسی کے بتائے ہوئے ایسے جنہوں نے خود بھی عمل لیں کیا تھا ان کے عمل شروع کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور اجازت بھی نہیں لیتے ہیں تو پھر یہ لوگیں ریجت کا شکاہ ہو جاتے ہیں ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں دوسرا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں میرے خیال میں تو اجازت ضرور لینا چاہیے کیونکہ میرے پاس جو بھی اجازت لینے کے لئے آتا ہے تو میں اس کو ضرور ایک دہن ہونے کی ناتے ضرور اس کو انفرمیشن کرتی ہوں کہ آپ یہ بلا عمل نہ کریں پہلے یہ عمل کریں جیسے بھی میری پوری ہوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ عملیات میں آنے سے پہلے دو تین چلے جو ہیں بات میں آنکے حاصل کیا کریں یا ہادی ہو یا خبیر ہو یا مطین ہو یا عمل ہو یوپو کا ضرور چلا کیا کریں یہ بہت پیارے عمل ہیں نمبر دو یا عزم چلانے والے کرام تجھے مشکل مجھے آسان یہ بہنے آپ کو بتائیں یہ کر لیں نہ دے لیں یہ بہت پیارے بہنے آپ کو بتائیں آپ ان میں سے بھی کوئی کر سکتے ہیں ریجر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے عمل شروع کیا اور دورانے چلنا اس کو ایسی مجبوریان پڑی کہ اس کے لئے چلنا کرنا مشکل ہو گیا اور درمیان میں چھوڑنا پڑ گیا مثلا گھر میں شدید پریشانی بخار ہونا بیوی بچوں میں کوئی بیمار ہونا والدین میں سے کوئی بیمار ہونا بہن بھائی عزیز وقارب میں سے بیمار ہونا یا عزیز وقارب میں سے کسی کے وفات ہو جانی ٹھیک ہے اس طرح بھی عمل آپ ترک کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کسی بھی حال میں عمل کو ترک نہیں کرنا چاہئے اس کے ٹائم پر اس کو لازمان کرو میرا میرے اپنی سوچ کے مطابق میں اس لئے آپ کو کہتے ہوں کہ عشر کے بعد ضرور کیا کریں کیونکہ عشر کے بعد سب سو رہے ہوتے ہیں آپ اللہ کے راہ میں یا اللہ سے آپ اللہ قائم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت نیا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ درانے چلا کچھ عجیب ہوگی تو چیزوں نظر آنے لگ جاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں چیزوں کا نظر آنا سائیوں کا نظر آنا چیزوں کا کھٹ کھٹانا یا آپ کو محسوس ہونا کسی کی مجود کی احساس ہونا یہ سب چلے میں اگر آپ کو محسوس ہو تو سمجھیں آپ کامیاب ہیں اس سے ڈریں نہیں یہ وقتی کو ایک تنگ ضرور کرتے ہیں لیکن آخر میں خودی تسخیر ہو کے جب آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں پھر آپ کوئی خوشی ہوتی ہے تھوڑے تکلیف کے بعد یہ ضرور پھر آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ آپ کے پاس اللہ پاک نہیں کتنی بڑی نعمت آپ کو عطا کی ہے اسی طرح عمل کرنے والا اگر ان چیزوں کو نہیں سوچتا یہ دور جاتا ہے خوف کرتا ہے تو وہ بھی رجت کا شکار ہو جاتا ہے دورانے چلا کسی بھی قسم کہ اگر خوف آئے تو اس طرح یہ خوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ عارضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر دورانے چلا کوئی جنات پری موکل حمزاد ایسا کوئی مطلب کہ روحانیت نظر آئیں تو یہ مطلب اکس دفعہ روحانیت نظر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنا مل چھو دو روک دو ہم حاضر ہوگئے چلانچہ عمل کی پہائی کو کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے اور جو لوگ ان چکروں میں آ کر عمل کو روک دیتے ہیں وہ بھی رجت کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ اس وقت مطلب کہ پھر اس کے بعد اگر رجت کا شکار ہو جاتا ہے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ عمل کو طرف کسی بھی صورت میں نہ کرے اگر شروع کیا یا تو پھر شروع نہ کرے اگر شروع کیا ہے تو اس کو مکمل درے کیسے کریں یاد رہی جو جت کا شکار ہو اور جسم میں شدت کا در تکلیف محسوس کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کو دورہ بلتا ہے ان کے ہاتھ پر مر جاتے ہیں اور اپنے ہوش اور باس کھو بڑتے ہیں اسی طرح ان کے تمام تر معلومات کاروبار اور ہر چیز تو بہت برباد ہو کر رہ جاتی ہے دوسری کیفیت دماغی خرابی کی سوئے میں نظر آتی ہیں کہ بندہ بہت سا ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو پیش چانتا نہیں کسی کی بات سمجھتا نہیں سنتا نہیں کسی سے کلام کرتا ہے تو گھٹا 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 جنات سے پوری ذمہ داری اتیار کے ساتھ امیدیات کی دنیا میں آجائے خاص کر ہمزاد جنات کی عمل میں موکلین کے عمل میں جس میں سختی کی جائے بس بسی میں در ہے کیونکہ موکلین کے عمل بہت بہت آسان ہے لیکن جنات ہمزاد کی عمل تھوڑے مشکل ہوتے ہیں ان میں ضرور اتیار کیا کریں دہا سکرات اگر آپ اتیار نہیں کرتے نقصانات کی صورت پھر اتیار کر جاتے ہیں پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے لیکن اس کا ذرلہ کا جو بھی آپ پورا نہیں کر سکتے پورا گھر ہی پریشانہ کا ہو جائے گا ہم نے مدرسے والوں نے آپ پوری سچائی کے ساتھ آپ کی رہنمائی کر دی ہے جن پر ہم نے امید تھی کہ یہ باتیں آپ کو بتانا بہت زوری ہیں آپ بہت سی پریشانیوں اور آفتوں سے اگر یہ طریقہ اختیار کرتے ہو تو بت سکتے ہو اور ان پر عمل کر کے آپ بڑے بڑے فائدے بھی حاصل کر سکتے ہو یہ بات یقینا میرا خیال ہے تمام تجربے گرے چور ہے یہ باتیں تمام تجربوں کے اوپر سے کیے جانے والا نچور ہیں جو میرے آج آپ کو بتائی ہیں میرا دل تھا کہ میں آپ کو یہ تمام باتیں بتاؤں تھا کہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی مطلب کہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ہر عمل میں آپ کامیابی ہو اور جو مجھے لگا میں نے آپ سے بیان کر دیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی روشنی سے نوازے آپ کو ہر نیک مقصد میں آپ کو کامیابی اور کامیابی اتا فرمائیں تمام طرح پریشانی ہے آپ کو اور آپ کے اہلی خانہ کو گھر والوں کو محفوظ رکھیں آپ بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائیں آمین السلام علیکم اپنا بہت زیادہ خیال رکھتے گا اور اپنی بہن کو بھی ان دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر میری باتیں سمجھاتی ہیں لائک کریں اور سبسکائب کریں شیئر کریں اجازتیں اللہ حافظ